نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی و علی محمدی و بارک وسلم ربش روح لی صدری و یسر لی امری وحلو لخدتا من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا صورت الحجر کا متعلق کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں اول ان کی مٹی سے تخلیق اور اس کے مراحل کا ذکر ہوا ہے بعد میں تو آدم و حووہ کا ملاب اور پھر نسلی انسانی کا قافلہ آگے بڑھا اور پھر اب نکاح کا پاکی زبندر اور اس کے ذریعے قطرے کے معمولی جس سے اللہ تعالی بندے کی تخلیق فرماتا ہے تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ذکر ہوا اب ان میں روح کے پھوکے جانے اور انسان کو شرف عطا کیے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر انتیس سے متعلق شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر جب اے میرے فرشتوں اسے میں درست کرلوں آدم علیہ السلام کا خاکی وجود اس کا بیان پھر جب میں اسے درست کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو اس کے لئے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ پھر سجدہ کیے تمام کے تمام سب کے ساتھ فرشتوں نے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اَبَا اَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو قَالَ يَا اَبْلِیسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ سجدہ کرو انسان کو خلقتہو من سلصال من حمائن مسنون کہ جس کو اے اللہ تُو نے کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا بے شک تُو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور بے شک تُش پر اس بدلے کے دن تک کے لیے لعنت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے دے جس ان مردوں کو اٹھایا جائے گا دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ اس نے اللہ نے فرمایا کہ بے شک تُو ان میں سے ہے جنہیں محلت دے دی گئی اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْطِ الْمَعْلُومِ ایک دن تک جس کا وقت مقرر ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے کہ تُو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں آراستہ کروں گا مراد گناہوں کو مزین کروں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا یہ واقعہ اب ہم تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور پہلے بھی ذکر آ چکا اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر مرتبہ واقعہ جب آئے گا تو کوئی نئی بات بھی آئے گی سوائے ان میں سے تیرے جو مخلص بندے ہیں شیطان بھی کہہ رہا ہے اللہ جو تیرے مخلص مخلص جن کو اللہ خالص کر لے چل لے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا مشتق آتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکا رہے اللہ کے طرح متوجہ رہے اللہ سے مانگتا رہے التجا کرتا رہے شیطان کے امنوں سے بشنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لے گا اور اللہ اس کو خاص کر لے گا اپنے لیے اور شیطان کے امنوں سے معفوظ رکھے گا اللہ ہم سب کو سراتِ مستقیم اور مزید ہدایت اور اس کی مزید استقامت عطا فرمائے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں جو بندے بن جائیں اللہ کے خطا ہو جائے تو پلٹاؤ رخ زندگی تو سیدھا رکھو کہ بندے بن کر رہو اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں سوائے وہ کہ گمراہوں میں سے جس نے تیری پہروی کی وہ تو پھر تیرے ہی ہوگا تیرے پیشے ہی ہوگا فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک ان سب کے لئے جہنم وعدے کا موقع ہے لَهَا سَبْعَتُ عَبَوَابُ اس کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ہر دروازے کے لئے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے ایک راہ احل علم کی یہ ہے کہ ساتھ دروازے جہنم کے ہیں کوئی مشرق کے لئے کوئی کافر کے لئے کوئی منافق کے لئے ایک تو یہ بات ہوگی اور ایک جہنم کے ساتھ طبقات بھی بیان ہوئے اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اب متقین اور اللہ کے پیارے بندوں کا بیان اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ مُعِيُونَ بے شک متقین باغات و چشموں میں ہوں گے اُدْخُلُوْهَا بِسْسَلَامِنْ آمِنِينَ کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ بے خوف و خطر امن ہی امن ہوگا جنت میں ہائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایمان والوں کا یہ ذکر سورہ آراف میں بھی آئے تھا ایمان والے بھی انسان ہیں نا اونچ نیچ ہو گئی رنجش رہ گئی اللہ صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ جنت کے تختوں کا ذکر آ رہا ہے اور بعد میں ذکر آئے گا جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا سبحان اللہ اس کی اپنی سلطنت ہوگی اس کی اپنی بادشاہت ہوگی اس میں نہ انہیں کوئی تکلیف چھوے گی اور نہ وہ اس سے نکارے جائیں گے اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں اللہ فرماتا ہے بے شک میں اللہ بخشنے والا نہائیت مہربان ہوں یہ ایک شان اللہ کی دوسری شان وَأَنَّ عَذَابِي هُوَلَ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے یہ دونوں شان اللہ کی سامنے رہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے حضور علیہ السلام کی حدیث کا ذکر پہلے بھی آیا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہے ہیں پہلے ہم سورہ حود میں بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ وَرَبِّهُمْ عَوَيْفِ عِبْرَاهِيمُ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے اِذَ دَخَلُ عَلَيْهِ فَقَالُ سَلَامًا جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے قَالُ لَا تَوْجَلُ انہوں نے کہا فرشتوں نے دریئے مد اِمْنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ بے شک ہم تو آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو علم والا ہوگا اسحاق علیہ السلام قَالَ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَى أَمَّا سَنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَتُ بَشِّرُونَ ایک تو خوشی کا معاملہ بھی ہے اور حیرت ہے تعجب بھی خوشی میں ہو جاتا ہے پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا تو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو یہ ایسا ماشاءاللہ کیسے ہونے لگا ہے یہ معاملہ قَالُ بَشْرْنَا قَبِلْحَقِّ وَلَا فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَوْنِتِينَ انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دی ہیں آپ کو حق کے ساتھ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَوْنِتِينَ تو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سلمت ہو جائی ہے قَال اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے وہ جو گمراہ لوگ ہوں گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں رب کی رحمت سے قَالَ فَمَا خَدْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ انہوں نے فرمایا کہ اے فرشتو پس تمہاری کیا مہیم ہے کہاں کا ارادہ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی قوم کی طرف اِلَّا آلَا لُوت سوائے لُوت علیہ السلام کی گھر والوں کے اِمْنَا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِينَ بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے اِلَّا مَرَعَتَهُ قَدَّرْنَا اِمْنَهَا لَمِنَا الْغَابِرِينَ سوائے ان کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک وہ پیشے رہ جانے والوں میں سے ہوگی لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بچائی جائیں گی اور باقی قوم نافرمان اور لوت علیہ السلام کی بیوی نافرمان وہ عذاب میں ممتلا کیے جائیں گے فَلَمَّا جَاءَ عَالَ لُوتِ لِلْمُرْسَلُونَ پس جب فرشتے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْكَرُونَ تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ لوگ تو نا آشنا لوگ ہیں ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے کون ہیں اجنبی ہیں وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَّادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے جیسے کہ پہلے بھی ذکر آ چکا فَاسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعَ عَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آَحَدٌ پس اپنے گھر والوں کو راک کے قصے میں لے کر نکل جائیے اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں وَمْدُوْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور چلے جائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَهِ ذَالِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَائِ مَقْطُعٌ مُسْمِحِينَ اور ہم نے ان کے طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کے جڑ کٹ جائے گی یعنی اس قوم پر عذاب آ جائے گا وَجَاءَ أَحْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئیں قَالَ إِنَّهَا أُولَائِ غَيْفِ فَلَا تَفْدَحُونَ لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں مجھے تم رسوة تو نہ کرو وَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو تو نہ کرو قَالُ أَوَلًا نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ بولے کہ ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت سے منع نہیں کیا تم نے کیوں اپنے سر یہ بات نہیں رکھی کیوں تم ہمیں برائیوں سے رکھتے ہو تم کیوں اپنی دانی اس میں کہتے ہو ہم برے کام کر رہے ہیں یہ معاذ اللہ قوم کا یہ انداز استغفراللہ پیغمبروں کو اس قدر اللہ کے راہ میں ستایا گیا ہے تو آج اگر ہمیں کوئی جب ہم دین کی بات کریں کچھ کہہ دیں تو حوصلہ بڑا کریں اور پیغمبروں کے نسبت پر اللہ کا شکر ادا کریں قَالَهَا أُلَئِ بَنَاتِي إِنْكُمْ تُمْ فَاعِنِينَ لُوتَ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو بھائی یہ ذکر پہلے بھی آیا قوم کے لئے شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں پیغمبر دُوتَ علیہ السلام فرما رہی میری قوم کی بیٹیاں یہ پاکیزہ راستہ نکاح کا اللہ نے عطا فرمایا تو عورتوں سے نکاح کرو اور اپنے فطری خواہش کو پورا کرو لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِمْ يَعْمَهُمْ اے نبی علیہ السلام آپ کی جان کی قسم اللہ اکبر ربِ کائناتِ نبی مکرم علیہ السلام کی عمر مبارک اور آپ کی جان مبارک کی قسم کھائی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِمْ يَعْمَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ کی جان کی قسم یہ لوگ قوم کے لوگ یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدھوش تھے فَآخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُمُ الشِّرِقِيمُ پس انہیں سورج نکلتے وقت زہول لاک چیخ نے آ لیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا صَافِ لَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلِيمِ حِجَارَةً مِّن سِجِّرِ پس ہم نے ان کی بستی کو تہو بالا کر دیا ان کی بستی پٹخ دی گئی اوپر لے جا کر اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بے شک اس میں غور فکر کرنے والوں کے لئے نشانی آئیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِينَ اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر واقع ہے مراب حجاز سے شام کی طرف جاتے عرب تو اپنے تجارت سفر کے دوران دیکھتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لئے نشانی ہے مراب عبرت کا سامان وَإِنْ کَانَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم لوگ تھے ائی کا یہ علاقہ ہے جنگلات والا علاقہ جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا اور یقیناً قوم شعیب کے لوگ ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے ان سے بدلہ لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُمِينَ اور وہ دونوں بسیئیں ایک کھلے راستے پر ہیں یعنی ان کے کھنڈراز سے عبرت حاصل کرنا عربوں کے لئے ممکن تھا ان کو عبرت دلائی گئی ہے وَلَقَدْ كَذْبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَنِينَ اور یقیناً حجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا یہ قوم سمود کا ذکر جن کے طرف صوری علیہ السلام کو بھیجا گیا وَآَدَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا فَكَانُ عَنْهَا مُعْرِدِينَ اور ہم نے انہیں اپنی نشانی عطا فرمائی پس وہ لوگ اس سے عراس کرنے والے تھے وہ جو اوٹری کا موجزہ اس تک کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا پورا واقعہ وَكَانُ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَادِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے اللہ اکبر کبیرہ ذرا اندازہ تو کریں یہ لوگ بے وقوف تو نہیں تھے جیسے آج ہمارا خیال ہے اللہ کا یہ محلات وغیرہ بنایا کرتے تھے فَآخَذَتْهُمُ السَّيحَتُ مُسْبِحِينَ پس انہیں صبح ہوتے ہی ہولناک چیخ نے آ لیا فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْسِبُونَ تو جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا ان کا مال دولت اسباب وسائل جب اللہ کی پکڑ آئی تو کچھ بچا ان کو نہ سکا آج آپ دیکھیں کرونا وائرس ہی کا معاملہ ہے نا جو بھی اصل حقائق وہ اللہ بہتر جانتا ہے ایک وائرس نے اوقات دکھا دی انسان کو بڑی بڑی سپر پاورز بھی بیچاری جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہی ہیں اللہ اکبر فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْسِبُونَ تو جو کچھ وہ لوگ کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُّ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ یعنی مقصد کے طور پر وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَسْوَحِ السَّفْحَ الْجَمِينَ اور بشک قیامت ضرور آنے والی ہے پس اے نبی علیہ السلام اچھی طرح درگزر کا معاملہ کیجئے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ بشک آر آپ کا خوب پیدا فرمانے والا خوب علم رکھنے والا ہے درگزر کس سے جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں اب صورت الفاتحہ کی عظمت کا بیان یہاں پر آیا توجہ فرمائیے کا مزید انشاءاللہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی سات یعنی آیات عطا فرمائی وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور قرآنِ عظیم عطا فرمایا سبحان اللہ جامع ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سور فاتحہ ہی سب عم من المثانی بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اور سور فاتحہ ہی قرآنِ عظیم ہے اللہ اکبر سور فاتحہ پر ہم نے مختصر کلام ابتدامے کیا تھا توجہ کریں اس کے ترجمے کو یاد کریں ایٹی فائی پرشنڈ الفاظ سور فاتحہ کہ وہ ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں تو ہمیں اردو میں بھی وہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جائے گی توہید کا بیان آخرت کا بیان رسالت کا بیان سور فاتحہ میں اللہ کی عظمت کا بیان بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اس کا بیان بھی سور فاتحہ میں ہم بندے ہمیں عبادت کرنی ہیں مگر توفیق وہ دے گا اس کا بیان بھی سور فاتحہ میں ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کی دعا بھی سور فاتحہ میں بڑا جامع مقام قرآن میں سور فاتحہ جس کو قرآن کہتا ہے یہ بار بار دہرائے جانے والی سات یعنی آیات ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتْتَعْنَ بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ آپ ہرگز نگاہ بھی نہ اٹھائیں ان چیزوں کے طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو برترے کو دی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان پر غم نہ کریں وَغُفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور آپ اے نبی علیہ السلام اپنے بازوں کو آحل ایمان کے لیے جھکائے رکھیں سبحان اللہ یہ عظیم دولت تو ہدایت کی مل چکی ہے حضور کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس سب سے بڑی نعمت کے بعد باقی کسی عوش ہے کو ترجیح نہ دینا باقی چیزیں نیچے رہیں گی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کو ٹاپ پر رکھنا اللہ اکبر باقی کسی چیز کی طرف نگا نہ اٹھے اور کسی کو ترجیح نہ دی جائے اور کہا گیا حضور کو تسلیح ایمان نہیں لاتے آپ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیں غم نہ کریں اور ایمان والوں کی عظمت کا بیان اے نبی اپنے بازوں کو جھکا سبحان اللہ یعنی شفقت کا معاملہ فرمائی احل ایمان کے لیے و قل انی انن نذیر المبین اور آپ فرما دی کہ بے شک میں تو واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا جیسے کہ ہم نے تخصیم کرنے والوں پر مراد عذاب نازل کیا جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دالا اس میں ایک سے زیادہ آ رہا ہیں ایک تو مشیقین مکہ کوئی کہتا یہ جادو ہے کوئی کہتا کہ یہ کہانی کوئی کہتا پشلوں کے قصے استغفر اللہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دالا اور ایک مراد ہے یہود و نصارہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی کچھ مانا کچھ نہ مانا اور قرآن کا لفظ لغوی اعتبار سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن کا لفظ ایک رائے ہے کہ پشلی کتابوں کے استنبال ہوا تو یہود ہو یا نصارہ یا مشیقین انہوں نے جو قرآن کے ساتھ یہ الہامی تعلیم کے ساتھ معاملہ کیا اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ان پر عذاب کے نزول کا معاملہ ہوا بس آپ کے رب کے قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے پس اے نبی علیہ السلام آپ کو جو حکم عطا کیا گیا واضح انداز میں سنا دیں یہ اعلانی تبلیغ جس پر حضور کوئے صفحہ پر کھڑے ہوئے اور مکہ والوں کو آپ نے خطاب فرمایا تھا آغاز وحی کے تیسرے برس اور آپ مشیقین سے اعراض کیجئے ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی پوشبناہی بھی فرمائے گا امنا کفینا کر مستحضین بے شکر مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام ہم آپ کے لئے کافی ہیں حضور کی پوشبناہی پر کون ہے حضور کی نصرت کون فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان مستحضین مذاق اڑانے والوں کا بیان اللہزین یجعلونا مع اللہ الہاں آخر وہ لوگ کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو دوسرا معبود بناتے ہیں فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ پس انقریب جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا حضور کو تسلیع عطا ہو رہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَمْنَكَ يَضِيقُ الصَّدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور یقینا ہم جانتے ہیں اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ کو افسوس ہوتا ہے غم ہوتا ہے جو کچھ یہ کہہ رہے اس سے کیا کرے اس ساری مخالفت کے محول میں اللہ سے تعلق کی مضبوطی اور یہ اہل ایمان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور تلقین کی جا رہی ہے سب سے بڑا سہارہ اللہ کی یاد ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَبْتَ يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائے یہاں تک کی یقینی بات آ جائے یعنی وسال کا معاملہ اور حضور کے ذریعے ہمیں سمجھائے گیا مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرتے ہی رہنی چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے سورہ حجر کے بعد سورت النحل کا آغاز ہوتا ہے سورت النحل ایک طویل مکی صورت ہے مکی صورت ہے نحل شہد کی مکی کو کہتے ہیں بعد میں ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں ہم پڑھیں گے اور اس سورت کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے نوٹ کیجئے گا سورت النعم نعمت کی جمع نعم نون کے لیجے زیر ہے نعم نعمتوں کی جمع اللہ کی ظاہری باطنی بہت سی نعمتوں کا بیان اس سورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو اللہ کا حکم آ پہنچا پس اس کی جلدی نہ کرو اللہ پاک اور اس سے برطر ہے جو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب آ ہی جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے لیکن وقتیں معین پر اور مشرقین کے شرک نفی وہ اللہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے کس دعوت کے ساتھ کہ تم دراؤ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان و زمین حکمت یعنی مقصد کے ساتھ اللہ اسے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آئے گا اس سے پہلے انسان کی ناشکری کا ذکر ہے پہلے اللہ نے انسان کو پیدا فرمائے نطفے سے پھر اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا ایک قطرہ معمولی اس کے معمولی جز سے اللہ نے بندے کو پیدا کیا اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور جہے جھگڑالو بن جاتا ہے اللہ کا انکار کرتا ہے سرے سے منکر ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے معاذ اللہ اللہ کی نعمتوں کا بیان وَلَنَعَامَ خَلَقَهَا اور اللہ نے چوپائے بنائے تمہارے لئے لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ان میں تمہارے لئے گرم لباس کا سامان بھی ہے چمڑا استعمال کرتے ہیں کھال استعمال کرتے ہیں اور فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوش کو تم کھاتے ہو ہم لوگ کتنا لائق لیتے ہیں ان چیزوں کو ذرا غور کرتے ہیں جائیے سب بنانے والا کون عطا فرمانے والا کون اللہ اکبر وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُن حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور تمہارے لئے ان میں خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چہرہ کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چہرانے کے لئے لے جاتے ہو جس زمانے میں جانوروں کو معاملہ ابھی جانور تو بہت استعمال ہوتے لیکن یہ بہت بڑی دولت گاؤں دے ہاتوں میں اب بھی سمجھی جاتی تو صبح لے جانا شام کو لے کر آنا بندے کے لئے ایک زینت کا بھی اظہار ہے اور بندے کے لئے جو ہے ایک بڑا خوشکن منظر ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے اتنا بڑا جائدات کا معاملہ اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے آج ہمارے پر اور سواریاں ہیں اور چیزیں وہ بھی اللہ کی عطا کرنا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُ بَالِغِهِ اور وہ تمہارے بودھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں جانے حلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہیں اب بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے اور باس پہاڑی علاقے ایسے گنجان ایسے دور دراست کے علاقے معاف کیجئے گا ایسے بھی کہ جہاں جانوروں کو ہی وہ اوپر سامان لے جانے کے لئے پہاڑوں بغیر پر استعمال کیا جاتا ہے اِنَّا رَبَّكُمْ لَا رَعُوفُ الرَّحِيمُ بے شک تمہارا رب نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُحَ وَزِينَ اور گھوڑے اور خچر اور گھدے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے پیدا کیے گھوڑا تو بہت زیادہ زینت کے ادھار کا باعث بھی ہوتا ہے باقی جانور بھی جب زیادہ استعمال ہوتے تھے تو یہی سواریاں تھی ہاں اس وقت یہ سواریاں تھی آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے تو آج جو ہم سواریاں دیکھ رہے ہیں پہلے ان کا تصور بنیت ہے سب کس نے عطا فرمائی اللہ نے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرَ اور سیدھی راہ تو اللہ تک پہنچتی ہے اور ان میں سے کوئی راہ ٹیڑی بھی ہے وہ کونسی جس پر لوگ کو ٹیڑے ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ یہ سواریاں دے رہا ہے یہ وقت سفر تم اختیار کرتے ہو اس اللہ نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ تمہیں ہدایت کا عطا فرمایا اسی سے مانگو اہدین السراط المستقیم وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں مزید اللہ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی لَكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اس سے تمہارے لئے پینے کے لیے بھی ہے اور اس سے درخت سہراب ہوتے ہیں اور جن میں تم مویشی چراتے ہو يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَارَاتِ وہ اس سے تمہارے لئے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل کوئی کہہ نا ہم جیسے لوگ کہ عام کہاں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ كُلِّ الثَّمَارَاتِ ہر قسم کے پھل اللہ ہی عطا فرما رہا ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ معروف پھلوں کو جانتے تھے یا جن چیزوں کو قرآن نے ان کا ذکر کیا اِنَّ فِي ذَارِكَ لَآیَتَ لِقَوْمِيَتَ فَكَّرُونَ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے یہ نشانیاں ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس اللہ نے تمہارے لئے مسخر یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا رات اور دن کو اور صورت اور چاند کو وَالنُّجُومُ مُسَخْخَرَاتُمْ بِأَمْرِ اور ستارے میں مسخر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اِنَّ فِي ذَارِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِيَا قِلُونَ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لئے نشانیاں اور فکر کرنا چاہیے فور گرینٹڈ نہیں دینا چاہیے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کر کے شکر ادا کرنا چاہیے وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَرِفُنْ أَلْوَانُ وَتُمَالِ زَمِينَ مِنَا پیدا کی مختلف چیزیں رنگ برنگ کی اِنَّ فِي ذَارِكَ لَآیَةَ لِقَوْمِيَا ذَكَّرُونَ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سوچنے والے ہیں غور کرنا چاہیے اللہ بار بار ہمیں دعوت دے رہا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخْخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُ مِنُ لَحْمَمْ تَرِيَا اور وہ اللہ جسے دریا کو تمہارے لئے مسخر کیا سمندر کو تمہارے لئے مسخر کیا لِتَأْكُلُ مِنُ لَحْمَمْ تَرِيَا تاکہ تم اس سے تازہ گوش کھاؤ مچنیوں کا گوش بندہ استعمال کرتا ہے وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور اس سے زیور نکالو جو تم پہن پہ ہو موتی وغیرہ وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم دیکھتاو کہ اس میں کشتیا پانی کو چھیر کر چلتی ہیں اور تاکہ تم اس اللہ کے فضل میں سے انہی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَأَلْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور اللہ نے زمین پہاڑ رکھ دیئے کہ تمہیں زمین لے کر جھکنا پڑے ان پہاڑوں کو جمع کر زمین کو بیلنس کیا گیا اور نہر جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم رہ پالو وَعَلَامَاتِ اور علامتیں بنائیں یہ جنگلات یہ پہاڑ یہ سہرہ یہ میدان وَبِمْنَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور وہ ستاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں کس قدر اللہ کی نعمتوں کا بیان اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دعا کرنے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کو ہمارے خروالوں کو تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے اے اللہ اپنی ناشکری سے بچا اے اللہ اپنے شکر گذار بندوں میں شامل فرمائے اے اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اے اللہ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اے اللہ قرآن سے محبت اتا فرمائے اے اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اے اللہ اس کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ تمام مرحومین کے مفرد فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کل دیتا فرمائے اے اللہ اے اللہ اپنے ہی محتاج بنا اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ تکبر سے بچا اللہ دکھاوے سے بچا اللہ ریاکاری کی ہر شکل سے بچا حرام کی ہر شکل سے بچا اللہ بےہائی کی ہر شکل سے بچا اللہ کل عالم کے انسانوں کو امن سلامتی عافیر عطا فرما ہمارے محلوں کو ہمارے شہروں کو اللہ ہمارے ملکوں کو اللہ امن عطا فرما دے اللہ سلامتی عطا فرما دے اللہ آسانی عطا فرما اللہ مشکلات سے نکال دے اللہ آسانی عطا فرماتے اللہ راحت عطا فرماتے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے اللہ جنت الفردوس عطا فرماتے ہم سب سے راضی ہو جائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین برحمتِكَ يَا ارحم الرَّحِمِينَ